اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّا أَشَدَّ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسَ أَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودَ وَاللَّذِينَ اَشْرَقُوا دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش تازیب نے پھر اپنے درندوں کو بارا اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا دنی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ حضراتِ گرامی حمد و سنہ اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے درود و سلام ہو سید القنین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر جس اللہ کے معبوب نے بے شمار قربانیاں دے کے رب العالمین کا سچا دین دنیا میں پھیلایا حضراتِ گرامی میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان مولانا ناصر مدنی صاحب جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے یہ ان کی محبت ہے میرے پروسی بھی ہیں میرے قریب بھی خطیب ہیں ماشاءاللہ انہوں نے شفقت کی مجھے پہلے احسار کیا پہلے بات کرنے کا موقع دیا میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں برکت فرمائے حضراتِ گرامی میں نے قرآنِ مجید کی جو آیتِ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر رب العالمین نے مسلمانوں کے دو بڑے دشمنوں کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا اللہ تاجدنہ اشد الناس اداوتا للذینہ آمن اليہودہ اہلِ ایمان رب کی زمین پہ آسمان کی چھت کے نیچے تمہارے دو بڑے دشمن ہیں پہلا بڑا دشمن تمہارا کائنات میں یہودی ہے یہودی وہ لوگ تھے جو رب العالمین کے گستاخ ہیں ان کی جوائیت کا تذکرہ رب نے قرآن کے پاروں میں کیا اور مالکِ کائنات نے کیا فرمایا ذرا سنیے اللہ کا قرآن فرمایا اللہ قسم اللہ قول اللذینہ قالو ان اللہ فقیرون ونانو اغنیا یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں دوسرا مقام وقالت اليہود ازیرون ابن اللہ یہودیوں نے کہا ازیر اللہ کا بیٹا ہے تیسرا جرم ویقتلون النبینا بغیر الحق بغیر جرم کے پیغمبروں کو شہید کیا آسمانی کتابوں نے تعریف کی ان کی سود کی لانت کو پھیلایا جہاد فی سبیل اللہ سے فرار کا راستہ اختیار کیا ان کی زلالتوں کی وجہ سے ان کی خباستوں کی وجہ سے ان کی کمیتگی کی وجہ سے رب العالمین نے ساری نعمتوں کو چھین کے ان کے بڑوں کی شکلیں تبدیل کر کے انہیں بندر و خمزین بنا دیا آئی دنیا میں جہاں پہ بھی فتنہ ہے جہاں پہ بھی فساد ہے یہودیت کا اس کے پوچھے ہاتھ ہے آج غزہ کا پورا علاقہ مسلمانوں کے خون سے لہو لہو ہے لاکھوں لوگوں کی شاہت ہے عید کا دیم تھا گجر کلونی کی ماں اپنے ننے کے لیے کھلونے غریب رہی تھی غزہ کی ماں اسرائیلی ہنڈوں کی بمباری سے شہید ہونے والے اپنے بچے کی ہڈیاں چن رہی تھی خالق کے کائنات نے یہودیت کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا آج دنیا کا نقشہ دیکھئے کائنات کے اندر نظر دڑائیے آج یہودی عیسائی ہندو یہ تینوں دشمن یہودیوں کے نبی الگ عیسانیوں کے نبی الگ ہندو نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں نہ شریعت کو مانتے ہیں یہود و حنود نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بھایا دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالیے برما کے اندر یوں دنیا میں پریل اور مرگیاں کو زبانی کیا جاتا جیسے برما میں مسلمانوں کے بچوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا کے خنجروں کے ساتھ ٹکڑے کیے گوسنیا کی کہانی کسی سے نہیں چھکی اللہ اکبر پاکستان سے ام ادنان ایک جوان عورت حج کے لیے گئی بیعت اللہ کے سہن میں اس میں کیا دیکھا کہ ایک پورا نابی دیا اور کہاں پکڑ کے بیعت الخلا کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اسے بڑی دکت ہو رہی ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ام ادنان نے جا کے ابوڑی اممہ کا ہاتھ پکڑ لیا کہتی ہے بابا جی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میں اسے بیعت الخلا لکے جاتی ہوں اممہ کو جب بیعت الخلا لے کے نابی دیورت کو ام ادنان جاتی تھی راستے میں سوال کیا اممہ مجھے اتنی بات بتا دے آپ کی آنکھوں کا نور کیسے ختم ہوا برسمیہ سے آنے والی بوڑی آت کی بیعت اللہ کے سہن میں چیخیں نکل گئی داستان غم کا بیان کیا ایک دنی سائی گنڈے کلاشنے لے کے میرے گھر میں آ گئے اور اللہ نے تین بیٹنوں دی تینوں جوان تھی تینوں پیٹنوں کے ساتھ ظالموں نے موقع لہ کر کے اور ان کو شہید کر کے نازد کیزہ کو کٹ کے تیزہ پھینک دیا رب نے رب نے دو بیٹے دیے پہلے بڑے جوان بیٹے کو پکڑا بیٹنوں کو شہید کرنے کے بعد گولیوں سے سینہ چھلنی کر دیا پھر دوسرے بیٹے کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا تین بیٹنوں کی شہادت کے بعد جب دوسرے بیٹے کو شہید کیا میں بے ہوش ہو کے گری میری چیخ نکلی زبان سے الفاظ نکلے ظالموں کیا تم نے مجھے دنیا میں تڑپانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا ایک حسائی نے چاکو نکالا اور میری دونوں آنکھوں کا نور ضائع کر دیا یہ دوسرے کی کہانی ہے افغانستان کے اندر آٹھ لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ایراد کے اندر دس لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا مسلمانوں میں اور آپ کی بہن آس یا صدیقی آپ بھی امریکی قائد میں ہیں امریکی قید میں ہیں دنیا کے اندر یہ یہودیت کا ظلم یہ عیسائیت کا ظلم اور پشمیر کے اندر ہندوستان کی آرمی کا ظلم اور قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے مالک کے کائنات نے دو بڑے دشمنوں کا تذکرہ کیا پہلا دشمن یہودی ہے واللہ دین اشرکو دوسرا دشمن ہندو ہے مشرک ہے اور ہندو سے بڑا کائنات میں مشرک کوئی نہیں ان ساری شرمگاؤں کی پوجا کرنے والے ہندو بوتوں کے پجاری ہندو اور چوے کی پوجا کرنے والے ہندو رب کا قرآن کہتا ہے ان نمل مشرکو نا جسن مشرک نا پاک ہے آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے اوپر ہندو سے بڑا مسلمانوں کا دشمن کوئی نہیں جب یہ آپ کا وطن عزیز بنا تھا ان گائے کے پجاریوں نے شہر گائے کا پشاپ پینے والے کمینے ہندووں نے پندرہ لاکھ مسلمانوں کی گردنوں کو کٹا تھا اللہ کی قسم ہمیں وہ اپنی بینیں نہیں بھونی جن کی حصتوں کو لوٹنے کے لیے کمینے ہندو پیچھے بھاگ رہے تھے انہوں نے پنوں میں چھلانگے لگا کے اپنی زندگیوں کو ختم کر کے اپنی عزتوں کو بچایا ٹرینوں میں داخلوں کے عورتوں کے گلے کٹے بچوں کے گلے کٹے نوچھانوں کے گلے کٹے وہ بیہار سے پیدل کافلے کے ساتھ آنے والی مسلمان خاتون جس کے ساتھ چار ننے بچے تھے ہندووں نے پکا لیا کہا ہندوستان زندہ باد پاکستان مردہ باد کا نعرہ لگا ورنہ تیرے چار بچوں کو تیرے سامنے زبا کر دیا جائے گا مسلمان عورت نے جنرہ سے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد چار بچوں کو اس کے سامنے زبا کر دیا گیا پاکستان کے اندر دہشت گردی تخریب گاری بلوچستان کے اندر راہ کا حاضر سروت افسر پکڑا گیا آج پورے ملک میں دھما کے اس کے پیچھے ہندوستان کی راہ کا ہاتھ ہے آج پاکستان کے یہ حالات حضراتِ گرامی آج نریندر مودی پاکستان پہ حملے کی بات کرتا ہے جارہیت کی بات کرتا ہے شریعہ سنی فساد سنی وہابی بنیاد پہ مسلمانوں پہ لیرانے کے لیے ساز شوکے جان بچھائے لیکن یاد رکھئے آج کشمیر کی جو صورتحال ہے اب تک جتنی عمر پاکستان کی ہے اتنی عمر مسئلہ کشمیر کی ہے اب تک لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں لاکھوں کشمیری ماضور ہو چکے ہیں لاکھوں کشمیری عورتیں جن کی اس طور moss نوٹا گیا اور ان دو ماں کے اندر جو کشمیر کی صورتحال ہے جو کشمیر کی صورتحال ہے پیلٹ گنہ جن کے سار جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے کشمیریوں کے بچوں کے سینے چھلنی کیے اب تک ساسوں کے قریب کشمیری اپنی بنائی سے معروب ہو چکے ہیں اور کشمیری کی ہسپتال زخمیوں سے بڑے پڑے ہیں ہسپتالوں میں داخلوں کے گولیوں کے ساتھ کشمیریوں کے سینے چھلنی کیے گئے کشمیریوں تمہاری جورت کو سلام ہو جن کی بنائی ضائع ہوئی ہندو ڈاکٹر ہسپتال میں تھے کشمیریوں نے کہا ہم ہندو ڈاکٹروں سے علاہ نہیں کروائیں گے آج گوڑا علی گلانی کشمیری قائد اپنی زندگی کی سارے ایام جیل میں گزار کے ڈٹا ہوا ہے اور چودہ اغسط کے دن میری اور آپ کی بہن آسیا اندرابی کو زخمی کر دیا گیا آج شبیر شاہ اپنی زندگی جیلوں میں گزار چکا ہے کشمیری قیادت میں ہندوستان کی بالا دستی کو قبول نہیں کیا آج کشمیریوں کی پاکستان سے محبہ دیکھئے علی گلانی بڑا جیل سے آتا ہے کشمیریوں کو جمع کر کے قدائے میری جان تیری جان پاکستان پاکستان برحان بانی شہید ہوتا ہے اس سے پہلے لشکر کا کمانڈر ابو القاسم شہید ہوا پانچ لاکھ کشمیری اس کے جنازے میں تھے اللہ اکتر اور برحان بانی کے جنازے کے موقع پہ وہ پاکستان اور لشکرِ تیبہ کے پرچم لہرہا رہے تھے اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے اہل پاکستان سے رشتہ کیا حافظ صحیح سے رشتہ کیا لا ادہا اللہ اور کشمیریوں تمہاری جلد کو سلام ہو تم نے گہلی کے اندر نہرولاج یونیورسٹی میں یہ نعرہ بلند کر کے ہندو کے سینے میں کھنجر گھوٹ دیا کشمیر بنے گا پاکستان اور جب برحان بانی اپنی ماں کا دوسرا بیٹا شہید ہوا چار لاکھ کے قریب کشمیری پاکستان کا پرچم لہرہ رہے تھے ان کی زبان پہ ترانہ کیا تھا الفاظ کیا تھے اہل پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ اللہ انڈیا تیری موت آئی لشکر آئی لشکر آئی آج ان کی اہل پاکستان سے یہ محبتیں گولیا کھا کے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ اور بچے زبا کروا کے بھی پاکستان کا پرچم لہرانے آج کشمیری ہندوستان کے سامنے ڈٹے ہیں الحمدللہ یہ جرت کا راستہ کس نے دیا برہان بانی ابھی جوان نہیں ہوا تھا جوانی کی منزلوں پہ نہیں پہنچا تھا اللہ کی قسم اس نے لشکرے تیبہ کے شیروں کی کاروانیوں کو دیکھا ہندو کو لنکار نہ دیکھا ہندو سے تکران نہ دیکھا ہندو سے لڑنا دیکھا انہوں نے یہ جرت چھپیس سال ہوگئے لشکر کے شیروں کو کشمیر میں لڑتے ہوئے ہندو سے تکراتے ہوئے اللہ کے فضل سے آج ہندوستان کی نیندیں آرمی کی حرام کر دی ہے اور بامپر کے علاقے میں جو کاروائی کی تین کیپٹن بیتالی فوجی جہنم میں پہنچائے اب اللہ کے شیر انڈین آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے ایک سو ستر ہندو آرمی کے ہندے جہنم میں پہنچائے آج نیندر مودی چیخ رہا ہے کہ ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا پاکستان سے بجا لوں گا لے کر آرمی چیف رہیل شریف تیری چورت کو سلام ہے تو نے ہندوستان کو دو ٹوک جواب دیا ہم عید کا جواب پتھر سے تینا جانتے ہیں ہندوستان سے نمٹنا جانتے ہیں اور ہمارے میاں صاحب کن تک ہندوستان کے سامنے میاؤں میاؤں کرتے تھے آج مظفرہ باد کے اندر کھڑا ہو کے کہا برہان وانی شہید ہے اور جرنل اسمبلی کے اندر میاں صاحب نے کہا کہ برہان وانی شہید ہے کشمیلیوں کی سپورٹ میں بات کی چودری نصار سار پانفرنز میں کہتا ہے آٹھ لاکھ انڈین آرمی دہشت گرد ہے برہان وانی شہید ہے اللہ کی قسم یہ شہدہ کے خون کی برکت ہے جو آپ کے بیٹوں نے لشکر کے نو ہزار نو جوانوں نے کشمیر کی فادیوں میں گردنوں کا لہو پیش دیا آپ کے پنجاب میں آپ کے ملک میں وہ مائیں موجود ہیں جن کے دو دو تین تین بیٹے میدانوں میں کٹ چکے ہیں وہ کیلہ کالر والا سیال کوٹا ماسٹر سناولہ جس کے دو بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے دو بیٹوں کی شہادت کے بعد ماں کہتی ہے ماسٹر صاحب دو بیٹے تو نے اپنے ہاتھ سے روانہ کیے اب یہ تیسرا بیٹا ہے اس کو میں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں بیٹے کو ماں نے وقف کیا ایک دن بیٹے سے غلطی ہوئی باپ نے ڈھانٹا ماں نے یہ بات کہی سناولہ اتنا تو بتا دے جو قربانی کے لیے جانور لے کے آیا کرتے ہیں کیا اسے مارا بھی کرتے ہیں سناولہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہ آئی کہنے لگیئے بیٹا رب کے لیے وقف کیا ہے اسے مارتے کیوں ان میں ہمار آپ کے مرید کے میں رہتی ہے تین شہیدوں کی ماں ہے فیصل آباد کا نشات آباد کا علاقہ ہے وہ ماں موجود ہیں ایک اکلوتا بیٹا اللہ کے راستے میں وقف کیا کہتی ہے میں رب کا قرآن پر رہی تھی ایس آیت پہ پہنچی لم تنال البرہ حتیٰ تن فکر مماتو ہبون عرش والا کہتے قیمتی چیز دو اپنے جوان بیٹے کے سر پہ کفن رکھے ماں نے لخت جگر کو میدان کی طرح بربانہ کیا بیٹا شہادت پا گیا مجاہد خبر لے کے گئے اماں تیرا جوان بیٹا رب گیرا میں کٹ گیا گھر کا دروازہ کھولا کہا میرے بیٹے کی شہادت کی خبر لے کے آنے والوں یہ میرے گھر کے باہر کیا ہے نوجوان کہتے ہی یہ تو قبرستان ہے کہا سینکڑو نوجوانوں کی یہاں پہ قبرے ہیں کسی ماں کا جوان بیٹا شراب پی کے مر گیا کسی ماں کا جوان بیٹا نشاور گولیاں کھا کے مر گیا کسی ماں کا جوان بیٹا ہسپتالوں میں ایریا بگر کے مر گیا اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا نہ شراب پی کے مرا نہ نشاور گولیاں کھا کے مرا نہ ہسپتالوں میں ایریا بگر کے مرا رب العالمین کی راہ میں کٹ گیا مدینے والے پر فرمان ہے ایک شہید ستر کو جنت میں میکے جائے گا دنیا کا کیا ہے اگر کوئی سہارا نہیں کسی کے گھر جا کے برطن صاف کر دوں گی پیٹ پھرنے کے لیے کھانا مل جائے گا لیکن میرا شہید بیٹا جنت کے دروازے پہ امی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا آج یہ کاروانیاں آج اس لیے نریندر مودی کہتا ہے حافظ سعید قیشت گرد ہے لیکن افسوس تو اس بات کہے رانہ افضل مسلم لیگی ایمین پارلیمنٹ میں کہتا ہے حکومت والوں تمہیں کیا ہو گیا تم انڈے کی طرح حافظ سعید کو پال رہے ظالماء تمہیں اس بات کا علم نہیں جب پاکستان میں فیتنے تکفیر تھا حافظ محمد سعید نے دفاع پاکستان گونسل بنا کے امت مسلمہ کو ایک سڈیپ پہ اکتھا کیا جب فور کے خلاف بغاوتوں کے پروگرام تھے حافظ سعید نے ان بغاوتوں کو کچلا افغان بلوچستان کے اندر ہندوستان کی سارشم کو بے نکاب کیا تھر پار کر کے اندر اللہ کے مخلوق کی کوئیں خدوا کے خردمت کی تم پاکستان کے مفشن کو کشمیریوں کے ہمدر کو انڈیا کی بولی بولتے ہو ہا اسے لغام دی جائے میں بات کر رہا تھا آؤ ہمارا پیغام کیا وہی انداز اختیار کرے جو اہل ایمان کا بدر میں تھا آقا تین سو تیرہ کو لے کے میدان میں آئے شیروں کی صفحے بنا دی چودہ صحابہ اللہ کے دید کے لیے کٹے اہد کا میدان سجا ستر صحابہ میدان جہاد میں کٹے آقا کچیرہ زخمی جوان ہے پورے مکہ میں کینٹی لباس پہنے والا آقا پر پاس سے گذرے مسلمان ہوئے کپڑوں پہ پیون دیکھ سرکار مدینہ رو پڑے فرمائے اس نوجوان کی طبیعت میں اتنی سادگی اسلام نے پیدا کیے جنگ اہد میں اسلام کا جھنڈا مصر بن امیر رضی اللہ ہوتا لنوں کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا پرچم اسلام پکر کے کھرے کاف سربار کرتا ہے دائیں ہاتھ کٹ دیا دوسرے ہاتھ میں پگھر لیا دوسرا ہاتھ کٹ دیا دونے بازوں کو سمیٹ کے مجاہد اسلام نے اسلام کے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا کاف سربار کیا مالک کے کائنات نے شہادت کے رتوے پر فائز دیا جب کفن دے رہے کا وقت آیا صحابہ کے پاپ سے چادر ہے سر پہ 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 سر ننگا انہی کے بارے میں عرش والے نے کہا دنیا آلو سن لو فین آمن بے مسلم آمن تم بہی فاقہ دہتا جاؤ صحابہ کی طرح ایمان لاؤگے ہدایت کہا جاؤگے یہی تو ہیں جن کے بارے میں عرش والے نے کہا ان کے دلوں میں ایمان ہے ایمان کو رب نے دلوں میں فٹ کر دیا ہے یہ ایمان کے ساتھ چھلگتے ہیں ایمان ان کے ساتھ چھلگتا ہے دنیا والے سن لو یہ فلا پانے والے ہیں یہ ہدایت کے راستے پہ ہیں یہ پکے مومن ہیں رضی اللہ انہم ورزو انہم عرش والے سے راضی ہیں جن کا ترانہ تھا سرکار مدینہ کے ہاتھ رکھتی ہے جب تک زندہ رہیں جہاد و قتال کریں جنہوں نے تیسر و قسر قدم کے نیچ راون کے کائنات میں اسلام کے جنگ لہر دیئے جنگ کی ادائیں وفائیں رب کو عشت پسند آئی حضرات کس کس کا تذکرہ کروں بعض اختصار سے کرتا ہوں ایک نوجوان سید ملوہ سید ملوہ آقا کی بارگاہ میں آ دیا آنکھوں سے آنسوں بے رہے ہیں کہتا ہے اللہ کی حبیب یہ مال آپ نے دیا ہے ہاں میں محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسوں بے رہے ہیں اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا میں شہادت کے لیے رب کی راہ میں پٹنے کے لیے مسلمان ہوا آقا نے فرمایا یہ سچا ہے عرش والا اسے سچا کر دکھائے گا ایک اور غزوے میں دیا حالت پا گیا اس کی میت کو آقا کے پاس لائے گیا کیا دیکھا جہاں پہ اشارہ کیا تھا وہاں پہ تیر ہے اور پھر آقا نے نماز اپنا جبا دیا فرمایا اس میں کسن دیا جائے اور پھر نماز جنازہ سید القنین پڑھا رہے ہیں آنکھوں سے آنسوں بہرے ہیں دعا کیا ہے ذرا سنیے فرمایا اللہم الفاظ کیا ہے مدینہ والے کی زبان پہ اللہم حازہ عبدوں کا مولا یہ تیرا بند مہاجرن فی سبیلی کا تیرے راستے میں مہاجر بنا ہجرہ کی فرمایا اللہم حازہ عبدوں کا مہاجرن فی سبیلی کا پتلا شہیدہ تیرے راستے میں شہادت پا گیا وآنا علیہ شہیدہ میں اس کی شہادت کا گواہ ہوں آج اصحاب محمد کے بعد پھر محدثین کی جماعت کو رب نے کھلا کیا آمد ابن حنبل رحمت اللہ آئے کلمہ حق کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ تاتاریوں کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں محمد ابن قاسم عرب سے اٹھے راجہ دہر کی عیر سے عیر بجا دی انگریز نے گیلی پہ حملہ کیا اللہ اکبر نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے فتح جہاد دیا حضرات بالا پوٹ کی سردمین گواہ ہے وہاں پہ شاہ اسمائیل رحمت اللہ علیہ نے شہادت پائی دیلا لچمن گواہ ہے علامہ سالیلہ زہیر رحمت اللہ علیہ قائد آئیل حدیث آخری پیغام دیکھے گئے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیغبی لڑتا ہے سپائی علامہ شہید کی زبان پہ لڑکی عرفان تھے رب نے شہادت کے رتبے پہ فائز کر کے جنت البقی میں صحابہ کے ساتھ سولا دیا علامہ شہید کے بعد لشکر کے شیروں نے علم جہاب کو اٹھایا آج پورا ہندوستان جماعت و دعویہ لشکر طیبہ حافظ سعیس سے پریشان ہے یاد رکھئے ہندو ہندو ہمارا اعلان و پیغام سن لو ہمارا جہان کاملے پشمیر میں بچوں کے گلے کھاٹے ہستریوں کے ساتھ جسم درم کیے نوچوانوں کو چیلوں میں بجلی کے جھٹکے دیئے درم پانی کے اندر بچوں کو ہوتے دیئے رفیق کا ساتھ ماں بیٹا شہید کیا پھر بھی وہ پاکستان کا پرچم لے رہا ہے وہ ماں بھی ہے جس کے ننے پیٹے کو قتل کر کے لاش کو دریا میں پھیک دیا وہ پھر بھی وہ کشمیری ماں کہتی ہے اسلام زندہ بار پاکستان زندہ بار اللہ کی قسم ہمارا جہان عقیدے کی بنیاد پہ ہے عرشالے نے کہا وَقَاتَلُوْهُمْ حَجْتَا لَا تَقُونَ فِتْنَا وَيَكُونَ تِينَوْا ہمیں فِتْنَا باقی ہے نرین درمودی آج تم کہتا ہے کشمیر ہمارا اٹوٹنگ ہے بانی پاکستانے کا کشمیر ہماری شارع ہے تم کشمیر کی بات کرتے ہو ہم حیدر آباد دکن جونہ ہندو کمینے سے چھینیں گے انشاءاللہ وہ بتائے گا شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ امریکہ کے وائٹوز پہ دہلی کے لال کنے پہ مدینے والے کا جھنگا لہرائے گا آج تم نے ترسیوں لگا کے دیکھ لیا پیلٹ کنوں سے کشمیریوں کو زخمی کر کے دیکھ لیا آبا آزادی کی تحریک تب ہی نہیں اور جماعت و دعویٰ یہ عظم کر چکی ہے جہاں پہ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا آج کشمیری کے تہیں اہل پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تم بھی بلند آواز سے میرا جواب دو اہل تشمیر سے رشتہ کیا اونچی آواز میں گل اہل تشمیر سے رشتہ کیا علی گلانی سے رشتہ کیا شبیر شاہ سے رشتہ کیا آسیا اندرابی گولیاں کھا کے کہتی ہے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ہم کہتے آسیا اندرابی سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ آج آؤ کشمیریوں کو آج عدویات کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے راشن کی ضرورت ہے کہ آپ بتاؤ کشمیر کے مسلمانوں کے قدم کے ساتھ قدم اور کندے کے ساتھ کندہ ملانے کے لیے تجار ہو تیار ہو آؤ پھر ہمارا یہ مجہدین کا خادم ابو حریرہ اس کے قدم کے ساتھ قدم کندے کے ساتھ کندہ ملائیں شاد رکھئے مرنا تو ہے خطیب پاکستان مولا محمد یوسف پسروری صاحب اللہ کی توفیق سے ہماری جماعت کے بے باو خطیب تشریف لے آئے موسیل ناصر مدنی صاحب بھی موجود حضرت پسروری صاحب بھی موجود حضرات مرنا تو ہے لوگ شراب پی کے نشاور گولیاں کھا کے ہسپتالوں میں پیڑیاں رگر کے مرجت ہیں ہمارا منشور کیا ہے ہمارا دستور کیا ہے ہم نہ ذات کے لیے نہ مفاد کے لیے ہم نہ ذات کے لیے نہ مفاد کے لیے اس کائنات میں لریں گے عرش والے کی گریائی کے لیے اس کائنات میں لریں گے مدینہ والے کی عظمت کے لیے علامہ شہید نے چنیوٹ کے اندر کیا کہا تھا ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کی نموز کے لیے پٹنے کے لیے تیار ہے اس کائنات میں جب تب اہلِ طوحی زندہ ہیں اہلِ حدیث زندہ ہیں جو انگلی آمنہ کے خلال کے خلاف ہسے گی اسے کاٹ دیا جائے گا جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا جو قدم اٹھیں گے انہیں مرور دیا جائے گا ہم کہتے ہیں نرین درمودی تُو سن لے تُو نے کہا ہم نے سرجیکل سٹرائک کہا ہے کیا ہے آج تمہارے وزراء تیرے موں کے تھوک رہے ہیں آج تم کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک کہا کیا ہے آج اقوام مطیطہ کا جرنل سیٹری کہتا ہے نرین درمودی جھوٹا ہے آج دنیا کہتی ہے نرین درمودی جھوٹا ہے ہمارے جرنیل آرمی چیف نے اعلان کیا پاکستان جب سرجیکل سٹرائی کرے گا دنیا دیکھے گی اللہ کی قزن پاکستان ایٹمی قوت ہے اس کی طرح میلی آنکھ جو اٹھے گی اس کو پھوڑ دیا جائے گا جو اونگ نہیں اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا کیا اسلام کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی گردنوں کا لہو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جو تیار ہے وہ ہاتھ اونچا کرے اور پھر میں نعرہ بلند کروں گا آپ نے چاپ دینا ہے اسلام زندہ با اسلام 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 پاکستان افواج پاکستان مجاہدین اسلام یہ علماء اکرام یہ علماء اکرام یہ علماء اکرام علماء حق علماء حق اسلام پاکستان اور یاد رکھئے وہ وقت آئے گا ہندوستان بکھنے گا پاکستان چمکے گا اور شیر مجاہد خوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرکے فرکے ہوتا ہے آپ بے ایک جماعت کو پیدا کر کر تم بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے اسمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بھرتا ہے انڈیا سے کیوں درتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر گبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں مظلوموں کی آہونے شولوں کی ادائیں پہنیے یہ جال پفر سیادوں کے اب گلنے سوئنے والے ہیں زندہ ہیں زمانے میں فیدا یان محمد تابندہ رہے گا گلستان محمد ہونا خیزا لالا گل کھلتا رہے گا اس گل کو شہیدوں کلہو ملتا رہے گا یہ ہمارے علماء اللہ کے فضل سے بڑا دل رکھنے والے ہیں انشاءاللہ فضیلت و شیف میرے اور آپ کے پیارے بھائی موسم محترم ناصر مدنی صاحب بھی خطیب پاکستان میرے اور آپ کے دلوں کی دھرکن مولانا یوسف پسرونی صاحب بھی انشاءاللہ تفصیلی خطابات فرمائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ